اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوں گی اور پھر فیصلہ تو اس میں جتنی پرسیڈنگ ہوئی ایک روپے کا فائننسل بینیفٹ نہ خان صاحب کا نہ مشربی بی بی سہبہ کا بنائے بلکہ وہ دونوں ٹرسٹی ہیں تو لہٰذا یہ جتنے گواہ پیش کی گئے پرویز خٹک ہوں زبیدہ ہوں آزم خان ہوں سارے جتنے گواہ لائے گئے کسی ایک نے فائننسل بینیفٹ کا نہیں الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی فائننسل بینیفٹ لیا ہو مالی فائدہ لیا ہو خان صاحب نے یا بی بی سہبہ نے الکادر ٹرسٹ ایک اچھا کام میں ایک اچھی ویل کے تیت وہ کیا گیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے شوقت کانہ بنایا انمل بنائی باقی انہوں کی بے شمار خدمات ہیں پاکستان کے لیے تو انہوں نے یہ اس طرح کا ایک ایسا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک نیک کام کرنے کے نیت سے یہ کام سٹارٹ کیا گیا لیکن ایک جھوٹا کیس بنایا گیا کہ وان نائنٹی ملئر پاؤنٹ تھی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آ گیا نہیں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھے جو کہ حکومت پاکستان کو جا چکے ہیں نمبر ون ہو گیا نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جو صبح بارہ کیسز کی سماعت اڈیرہ جل میں ہوگی جو کہ خان صاحب کے اوپر درج کیے گیا تھے نو مئی کی حوالے سے ان کا ٹرائل ہے جس میں دیگر لوگ بھی آئیں گے اور پیش ہوں گے یہ ٹرائل چل رہا ہے نو مئی کی حوالے سے بڑا کلیر موقف ہے کہ ان کے پاس کوئی ایوڈنس کوئی شواہد نہیں ہے مقلیف کان صاحب کے کیسز اس وجہ سے نو مئی کے بری ہو گئے کہ کوئی ایوڈنس آن ڈیکارڈ جو ہے وہ نہیں پھائے گی نمبر تری بات یہ ہے کہ صبح بشرف بی بی صاحبہ کی طرف سے جو پری ایس بیلز فائل کی گئی تھیں ان میں جو پاشل آرگومنٹس ہیں وہ ہوئے تھے باقی جو آرگومنٹس ہیں وہ عدالت نے کہا تھا کہ ایڈالا جیل میں فینلائز کیا جائے گا تو لہٰذا وہ سماعت بھی صبح ہے جو ان کے اوپر مقدمات جو ہیں انہوں نے ایک سال کے بعد انہیں خیال آ گیا کہ ان کا بھی رول ہے یہ بھی کہیں جیو فینسنگ میں یہ نہیں کہ جس جس کو دل کرے کل ہمیں جیو فینسنگ کے انہیں ڈالیں کسی اور کوئی چار مینے بعد کوئی چھے مینے بعد کوئی آٹھ مینے بعد کوئی سال بعد تو مختلف مرلوں سے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا اسی طرح سے یہ خان صاحب بقیقیوں کے وہ اہلی ہیں اس وجہ سے ان کو نومینیٹ کیا گیا جی کوئی ان کے پاس ان کے خلاف ایبیڈنس نہیں ہے کوئی ان کے پاس ایسے شواہد نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ منصوب ہے بارل آپ سب کو پتا ہے کہ پولیٹیکل سارے کیسے ہیں اچھا تھرڈ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بشرف بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ مقدمات کی تفصیلات کے لیے پٹیشن داری کی گئی تھی اس کی بھی جو ہے وہ سمات ہے اچھا اب اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ بارہ مقدمات یہ نئے آیا اور اسی طرح سے کوئی جناب مختلف ڈپارٹمنٹس ریپورٹ دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ساتھ بشرف بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو جس طرح سے جب انہیں ان کی بریت ہوئی تھی خان صاحب کی اور ان کی بریت ہوئی تھی تو بی بی صاحبہ جو ہیں انہیں باہر نکلنا تھا تو اس وقت اندر سے انہیں ریس کیا گیا تھا اور اندر کی صورتحالی یہ تھی کہ وہاں پر جو الکار تھیں ان کے طرف سے ان کو جو ہے وہ دھکے مارے وہ کون تھی وہ کیوں انہیں دھکے مارے ہم نے ایک پٹیشن دائر کیلی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو حراسہ کیا گیا تو دھکے مارے گئے اس حوالے سے تو اس کی بھی صبح اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سمات ہے اس کے علاوہ دیگر کیسز ہوں گے جو میں آپ کو اس وقت مزید اس کی اپڈیٹ دوں گا اب تک کے لیے جو یہاں پر مقدمات چل رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے سارے کیسز جھوٹے ہیں کسی کیسز کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے صرف اور صور یہ ہے کہ وہ اس ملک کی خاطر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ اس ملک کی خاطر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو سنتالیس میں آزاد تو ہو گیا لیکن پریکٹیکلی یہاں پر کوئی ادارہ آزاد نہیں ججز تھریٹس کیے جا رہے ہیں فیصل اپنی مرضی سے کسی کو ہٹا دو کسی کو بنا دو فارم سنتالیس کا مطابق کسی کو بنا دو مرضی سے جو ہے وہ ملک چلا رہے ہیں قانون کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی کوئی آسان ہے کہ ہم کسی کے تابے ہیں بلکہ ہماری پالیسی آزاد ہوں جس کے ساتھ ہم تلقات رکھنا چاہتے ہیں جو ہماری خارجہ پالیسی ہوئے ایک آزاد ہو یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی دھمکی دے ہٹا دو اس وزیراعظم کو خود مختاری کی خاطر غیرت کی خاطر عزت کی خاطر اس ملک کی بقاہ کی خاطر خان صاحب بی بی صاحبہ یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی حق کی اور سچ کی فتح ہوگی